السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ان کی گری کوریج اور پورے ہیرز پر کلر اپلائے کریں گے اور جو یہ کوپر سی گولڈن سی ٹونز ہیں ان کو بھی ختم کریں گے ٹھیک ہے تو ہم ان کے فل ہیڈ پر کلر اپلائے کریں گے اور اس سے ہمیں ملے گی گری کوریج اور ساتھ ہی ساتھ ان کی لیندھ کا کلر بھی چینج ہو جائے گا فریش ہو جائے گا تو جو کلر نمبر ہم اس میں یوز کریں گے آج لاریل برینڈ کا ہے وہ سیون نمبر ٹھیک ہے میجیرل سیون اور ٹونٹی والیوم کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہم نے گری کوریج کرنی ہو تو ہم ہمیشہ ٹونٹی والیوم یوز کرتے ہیں اور سیون نمبر ہم اس کے لیے یوز کریں گے کلر کی مکسنگ دکھاتی ہوں آپ کو ان کا بال کافی زیادہ بریق اور پتلے بال ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی لاریل کا سیون نمبر اور ٹونٹی والیوم کے ساتھ اس کی مکسنگ کرتے ہیں اور فل ہیڈ پیس کی اپلیکیشن کریں گے اور کافی زیادہ ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں گری کوریج کی فیشن شیڈ کی گری کوریج اور فیشن شیڈ ویداؤٹ کٹ ڈاؤن ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ ہیئر سے ریلیٹیڈ سکن سے ریلیٹیڈ تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا ریپلائی کروں گی تو ایک حادثے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور ایک حادثے میں مکسنگ کر رہی ہوں تو اسی لیے یہ ذرا ویڈیو جو کیمرہ ہے نا وہ کافی زیادہ ہل رہا تھا ٹھیک ہے تو ہیئر آپ کو میں نے دکھانا ہے کہ اگر ہم سیمن نمبر یوز کرتے ہیں اور کلر ٹریٹیڈ ہیئر ہے ان کے آل ریڈی ان کی لیندھ پہ کلر مجود ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے ٹوینٹی والیم کے ساتھ فل ہیئرز پہ تو اگر آپ کے بھی ہیئرز اس طرح کے ہیں تو آپ یہ کلر لگا کے بڑا اچھا سا شیڈ اچیف کر سکتے ہو تو کلر کی مکسنگ کر لینی ہے آپ نے جتنا کلر آپ نے لینا ہے اس کے مطابقی آپ نے ڈیویلپر ایڈ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے بتایا آپ کو ایک ٹیوب ہے فیفٹی ایمل کی تو آپ نے اس میں سیونٹی فائیو ایمل ڈیویلپر ایڈ کرنا ہے ٹوینٹی والیم سے ہمیشہ وائٹ کبریج ہوتی ہے وائٹ والوں کی کبریج ہمیشہ ٹوینٹی والیم سے کریں گے آپ کوئی بھی کمپنی کا ڈیویلپر یوز کر سکتے ہیں کلر ہم لاریل کا یوز کر رہے ہیں سیونٹ نمبر اور کریمی ٹیکسچر کا یہ کلر ہے ہیئر ڈیمیج نہیں ہوتے بال خراب نہیں ہوتے بڑے اچھے سے سوفٹ سا لک آتا ہے بالوں کو واشنگ کے بعد بھی بال ڈرائے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ان کی کافی زیادہ دو سے تین انچ ان کے جو بال ہے نا وہ وائٹ ہیں یعنی کہ یہ دو سے دھائی مہینے بعد اپنی گرے کبریج کروا رہی ہیں بلکہ فل ڈائی لگوانا انہوں نے تو دو دھائی مہینے کے بعد اگر ہم اپلیکیشن کرتے ہیں تو اتنی لینٹھ بڑھ چکی ہوتی ہے مطلب ایک ماہ میں ایک انسٹا کاب کی روٹس گرو کرتی ہیں دیکھیں ان کے روٹس میں سے کلر نہیں ہے لینٹھ پہ سارا کلر مجود ہے تو اس لیے جو نئی روٹس آتی ہیں نا تو وہ جو اندر کا کلر ہوتا ہے سکیلپ کے اندر تو وہ ہی باہر آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مجھے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کلر بتا دیں جو سکپ نہ ہو جو اترے نا یہ اترتا نہیں ہے یہ آپ کی نئی روٹس آتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر اترے گا تو باقی لینٹھ سے بھی اترنا چاہیے باقی لینٹھ پہ آپ دیکھ لیں کلر مجود ہے اور وہاں پہ بھی میں ٹوینٹی وولیم کے ساتھ اپلیکیشن کروں گی ہمیں لائٹر نہیں کرنا زیادہ اس لیے میں ٹھٹی وولیم نہیں یوز کروں گی پورے ہیرز پہ ٹوینٹی وولیم کے ساتھ اپلیکیشن کریں گے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے فرنٹ سے لگانا میں سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ فرنٹ پہ بہت زیادہ ان کے گری ہیرز ہیں اور اگر کوئی بھی گری کوریج کرنی ہو تو آپ کوشش کریں فرنٹ سے لگانا سٹارٹ کریں تاکہ اسے اچھے سے ٹائم مل جائے اور گری کوریج اچھے طریقے سے ہو جائے گری کوریج کے ساتھ ہم ان کی لیندھ کا کلر بھی تھوڑا چینج کریں گے تو وہ میں آپ کو فائنل ریزلٹ ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں اسی طرح چھوٹے چھوٹے سیکشن لیتے جائیں اچھی طرح سے کلر آپ نے لگاتے جانے اور جب آپ کے فل ہیڈ پہ لگ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اچھی طرح آپ نے کلر لگاتے جانے بلینڈنگ کرتے جانے میں فل ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اس طرح کلر لگانا تو تقریبا ہر کسی کو آتا ہے تو کلر لگانا اتنا مشکل نہیں ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے سیکشن کرتے جائیں کوم کرتے جائیں کلر لگاتے جائیں ہاتھوں سے ملسیفائی کرتے جائیں جتنا اچھا کلر لگے گا اتنا اچھا آپ کو پروپر ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے تو کنجوسی کے ساتھ کلر نہیں لگانا اگر آپ کے بال زیادہ ہیں تو آپ نے دو ٹیوبز بھی آپ یوز کر سکتے ہو جتنا اچھا کلر لگا ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اور ہمارا جو سب سے زیادہ ایشو رہتا ہے ہیئرز کا وہ گریے کوریج کا بہت زیادہ ہے اور گریے کوریج جن کے گریے ہیئرز ہوتے ہیں انہیں انفورچنیٹلی ہر مہینے میں مہینے بعد ڈائلک بانا پڑتا ہے فرنٹ سے زیادہ گریے ہیئرز ہوتے ہیں تو ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کے گریے ہیئرز نہ آئیں ان کو ہم کلر ہی کر رہیں گے اور میں نے اب یہ کلر اپلیکیشن کر دی ہے اور اس کو ہم نے کور کر لینا بالوں کو اور فورٹی فائیو منٹس کے بعد ہیئر واش کر کے ڈائے کر کے میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں کہ آپ کو کس طرح کا کلر ملے گا پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے یہ گیلے بال ہیں تو تھوڑا اسے ڈارک لگ رہے ہیں ڈرائے ہوتے ہی ان کا آپ کو کلر نظر آئے گا گیلے بالوں میں ہمیشہ گیلے جب بال ہوتے ہیں تو وہ ڈارک لگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ڈرائے کرتے ہیں تو یہ آپ کو ان کا ریزلٹ نظر آتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی گریے کوریج کافی زیادہ ہو گئی ہے اور کلر جو پیگمنٹ سے کوپر سے اور ان سے وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا فائنل ریزلٹ ہے اگر آپ بھی اس طرح کا ڈائے کرنا چاہتے ہو گریے کوریج بھی کرنا چاہتے ہیں تو لاریل کا سیون نمبر لیں ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ اپلیکیشن کریں اور گھر میں ایزیلی اس طرح کا کلر اچیف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گریے ہیئرز نہیں بھی ہیں تو بھی آپ ایزیلی اس طرح کا کلر کر سکتے ہو ویڈاؤٹ کٹ ڈاؤن ٹھیک ہے تو ان کے تو بال کافی بریق تھے اگر آپ کی لیندھ پہ کلر نہیں ہے تو پھر آپ ٹھٹی والیوم کے ساتھ اپلیکیشن کریں گی روٹس میں ٹوئنٹی کے ساتھ اپلیکیشن کریں گی ٹھیک ہے اگر آپ کی لیندھ پہ کلر ہے تو آپ نے ٹوئنٹی کے ساتھ فل ہیئرز پہ اپلیکیشن کرنی ہے I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ